موسیقی 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 لاکھ روپے جرمانہ بھی آئید کر دیا اور بانی پی ٹی آئی کو دس سال کے لیے نہ اہل بھی قرار دے دیا ناظرین توشہ خانہ قیس میں بانی پی ٹی آئی پر اٹھتر کروڑ ستر لاکھ روپے کا جرمانہ آئید ہوا ہے جبکہ بشرا بی بی پر بھی اٹھتر کروڑ ستر لاکھ روپے کا جرمانہ آئید کیا گیا ہے دوسری جانب فیصلہ آنے کے بعد بشرا بی بی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گرفتاری دینے خود اڈیالا جیل پہنچی تو نیپ ٹیم پہلے سے ہی جیل میں موجود تھی جس نے انہیں گرفتار کر لیا بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کو جیل میں الگ الگ سیلز میں رکھا جائے گا دوستو آئیے یہ جان لیتے ہیں کہ توشہ خانہ قیس میں کب کیا ہوا عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بائیس کے دوران اپنی وزارت عزمہ کے دور میں بیرون ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائف کو چھ لاکھ پیتیس ہزار ڈالر میں فروخت کیا عمران خان کی حکومت کے ابتدائی دو ماہ کے دوران لیے گئے ان تحائف میں گراف کی گھڑی شامل ہے جس کی مالیت کا تخمینہ آٹھ کروڑ پچاس لاکھ روپے لگایا گیا ہے جبکہ اسی گفٹ سیٹ میں شامل دیگر تحائف میں چھپل لاکھ ستر ہزار مالیت کے کفلنگز پندرہ لاکھ مالیت کا ایک قلم اور ستاسی لاکھ پچاس ہزار مالیت کی ایک انگوٹھی بھی شامل تھی ان چار اشیاء کے لیے عمران خان نے دو کروڑ روپے سے زائد رقم جمع کرائی اور یہ تحائف سرکاری خزانے سے حاصل کیے اسی طرح رولیکس کی ایک گھڑی جس کی مالیت اٹیس لاکھ روپے تھی عمران خان نے یہ ساڑھے سات لاکھ روپے کے عوض خریدی رولیکس کی ہی ایک اور گھڑی جس کی مالیت پندرہ لاکھ روپے لگائی گئی ہے سابق وزیراعظم نے تقریباً دھائی لاکھ میں خریدی اسی طرح ایک اور موقع پر گھڑی اور کفلنگز وغیرہ پر مشتمل ایک باکس کی کل مالیت انچاس لاکھ تھی جس کی نصف رقم ادا کی گئی جبکہ جیوری کا ایک سیٹ نوے لاکھ میں خریدہ گیا جس کی مالیت ایک کروڑ اسی لاکھ سے زائد مختص کی گئی تھی دستاویزات کے مطابق وہ گھڑی جس کے بارے میں یہ الزام ہے کہ اسے بیج دیا گیا وہ بھی الیکشن کمیشن کے گوشواروں میں درج نہیں کی گئی خیال رہے کہ یہ گھڑی سابق خاتون اول بچھرا بی بی نے سعودی عرب کے پہلے دورے کے دوران تحفے کے طور پر لی تھی اس کی مالیت پچاسی میلین بتائی گئی ہے جسے توشا خانے سے بیج فیصد ادائیگی کے بعد حاصل کیا گیا تھا دوستو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اکیس اکتوبر دوہزار بائیس کو کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان آئین کے آرٹیکل تریسٹھ ون کے تحت توشا خانہ کے تحائف اور اساسوں کے حوالے سے غلط بیانی کی اس کے علاوہ الیکشن واشڈاک کی جانب سے سیشن عدالت میں ایک پرٹیشن بھی دائر کی گئی جس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف کرمنل پروسیڈنگ شروع کرنے کی استعداہ کی گئی دس مئی دوہزار تئیس کو ٹرائل کورٹ نے توشا خانہ کیس میں غلط معلومات فراہم کرنے پر عمران خان پر فرد جرم آئید کی تاہم چار جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا حکم کل عدم قرار دیتے ہوئے درخواہت وزار کو سننے اور سات روز میں فیصلہ کرنے کی ہدایات کی تھی چار اگست کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیشن کورٹ کا توشا خانہ فوجداری کیس سے متعلق فیصلہ کل عدم قرار دیتے ہوئے جج کو ہدایت کی کہ درخواہت وزار کو سنن کر دوبارہ کیس کا فیصلہ کیا جائے اور پھر پانچ اگست کو سیشن کورٹ نے توشا خانہ کیس میں عمران خان کو تین سال کی قید اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ناظرین اکرام اب یہ جان لیتے ہیں کہ توشا خانہ کیس میں عمران خان کو سرکاری تحائف کے معاملے میں دوبارہ کیوں سزا سنائی گئی دوستو یکم اگست دوہزار بائیس کو اس وقت کے چیرمن نیب نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف توشا خانہ ریفرنس پر تحقیقات کا حکم دیا تھا پانچ اگست دوہزار بائیس کو ڈی جی نیب نے توشا خانہ ریفرنس پر تحقیقات شروع کی اور پھر لگ بھگ ایک سال بعد چودہ جولائی دوہزار تئیس کو توشا خانہ کی تحقیقات تفتیش میں تبدیل ہو گئی نیب ریفرنس کے مطابق بطور وزیر آزم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے غیر ملکی سربراہان سے ایک سو آٹھ تحائف حاصل کیے جن میں سے انہوں نے چودہ کروڑ روپے مالیت کے اٹھاون تحائف اپنے پاس رکھے ریفرنس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ عمران خان نے سعودی ولی اہد سے موصول جولری سیٹ انتہائی کم رقم کے عوض اپنے پاس رکھا تھا اور توشا خانہ قوانین کے مطابق تمام تحائف توشا خانہ میں رپورٹ کرنا بھی لازم ہے ریفرنس کے مطابق دوران تفتیش معلوم ہوا کہ بشرا بی بی کو سعودی ولی اہد سے جولری سیٹ توفے میں ملا یہ جولری سیٹ ملیٹری سیکٹری کے ذریعے توشا خانہ میں رپورٹ تو ہوا لیکن جمع نہیں کروایا گیا بشرا بی بی اور عمران خان نے توشا خانہ قوانین کی خلاف ورزی کی دونوں نے اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے جولری سیٹ کی من پسند کیمت لگوائی ریفرنس کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی نے جولری سیٹ نوے لاکھ روپے کی رقم کی ادائیگی کے عوض وصول کیا خیال رہے کہ نیب نے عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف گراف جولری سیٹ کا ریفرنس فائل کیا تھا جس میں جولری سیٹ میں نیکلس، ایر رنگز، بریسلٹ اور ایک انگوٹھی شامل تھی نیب کے مطابق جولری سیٹ کی کل مالیت ایک عرب ستاون کروڑ چالیس لاکھ روپے تھی جس کی عمران خان اور بشرا بی بی نے نوے لاکھ روپے رقم ادا کی تھی دوستو توشا خانہ کیس کا فیصلہ آنے کے بعد اکثر افراد کی جانب سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جب عمران خان کو اس سے قبل توشا خانہ کیس میں تین برس قید کی سزا سنائی گئی تھی تو اب دوسری مرتبہ سزا کیوں سنائی گئی ہے؟ ناظرین جس مقدمے میں عمران خان کو تین سال قید کی سزا دی گئی تھی وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست کے نتیجے میں سامنے آئی تھی بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ فیصلہ معتل کر دیا گیا تھا مگر آج جس مقدمے میں عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید کی سزا سنائی گئی ہے وہ غزشتہ برس قومی احتساب بیرو یعنی نیب کی جانب سے دائر کیے گئے ریفرنس کے نتیجے میں دی گئی جس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر غیر ملکی شخصیات سے ملنے والے تحائف کو مالیہ سے کم قیمت پر خریدنے کا الزام تھا اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل کا ایکن پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے